بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مادر سمین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پاک آرمی اور ریاست پاکستان اس وقت حرکت میں آ چکی ہے اور جس طریقے سے پاکستان میں سے پاکستان کے غداروں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے ہم جتنی بھی تاریخ کریں اپنی پاک آرمی اور آئی ایس آئی کی کم میں جب سے پاک آرمی نے دہشتر گردوں اور آرمی کے اہم افتران کے خلاف اپنا قدم بڑھایا ہے تب سے پاکستان میں ایک آگس ہی لگ گئی ہے پاکستان میں جتنے بھی دشمن ہیں پاکستان کے ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علی وزیر اور موسن داور بھی اس وقت پاکستان کی گرف میں ہیں لیکن جہاں پر معاملہ کچھ اور ہی ہونے جا رہا ہے اگوانیسان طالبان کی طرف سے مسلسل پاک آرمی کو پیشکش کی جاری ہے کہ وہ اگوانیسان طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں کیونکہ ان کے اہم شخصیات اس وقت پاکستان کے قبضے میں ہیں مادر سمین آج کی ویڈیو آپ احباب کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے کس طریقے سے دہشر گردوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور اب دہشر گرد پاک آرمی سے مذاکرات کرنے پر آ گئے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں دیکھیں ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہمیں ایک چیز کا جواب کمرس میں دینا ہے کہ پاک آرمی نے جس طریقے سے ایکشن لیا ہے پی ٹی ایم کے خلاف کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی ایم نے ہمیشہ پاکستان کا فائدہ سوچا وہ اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں اور پاک آرمی ان کے ساتھ دوخہ کر رہی ہے تو یہاں پر ہم ان کو ایک بات بتاتے چلیں کہ جو لوگ اپنے ہی لوگوں کو مار کر الزام پاکستان پر لگا دیں اور جو لوگ مساجد میں دھماکے کرتے ہیں اور معصوم بچوں کو زبا کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اترد نہیں سوچ سکتے ہیں کیونکہ وہ ملک پاکستان کے غدار ہیں اور جو پی ٹی ایم کے لوگ پاکستان کی پاک آرمی پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک پاکستان سے بغاوت کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی پاک آرمی اور ریاست نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور ملک کے غداروں کو چن چن کر مارا جا رہے ہیں مادس بین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پاک آرمی کے اندر جو غدار تھے جو لیفٹی لینڈ اور ان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ کے افسران جو کہ ملک پاکستان سے غداری کر رہے تھے ان کے خلاف پاک آرمی نے ایکشن لیا یقین کرے ہماری آئی ایس آئی اور سرکاری اداروں نے جس طریقے سے اس معاملے کے خلاف کاروائی کیے ہم جتنی بھی تعریف کریں موجہ سمین وہ کام ہوگی کیونکہ پاکستان کی آرمی میں اعلیٰ درجہ کے افسران کے خلاف کاروائی کرنا کوئی آسان بات نہیں لیکن اس وقت ان تمام غداروں کو پاک آرمی نے پکڑ لیا اور آصف غفور کا اور کمر باجوہ کا بہت زبدست بیان سامنے آیا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ افسران حساس انفارمیشن غیر ملکی اجنسیوں کو فرام کر رہے تھے یہ ایک ایسی انفارمیشن تھی جس کے ذریعے سے تمام پاکستانیوں کی جان کو خطرہ تھا لیکن عزین اس وقت پورا پاکستان حالت جنگ میں ہے پاکستان کو اس وقت خطرہ ہے دشمن ممالک سے کیونکہ اس وقت پاکستان کے بہت زیادہ دشمن ہیں اور پاکستان کی پاک آرمی کے اندر کے راز غیر ملکی اجنسیوں کو شیئر کرنا یہ بہت خطرے کی بات ہے لیکن آپ کی آئی ایس آئی اور جس طرح سے سرکاری اداروں نے کروائی کیے ہم جتنی تعریف کریں گے مواجد سمین وہ کام ہوگی کیونکہ آئی ایس آئی نے اپنا بہترین کردار ادا کیا اور ان افسران پاکستان کو گربان سے پکڑا جو ملک پاکستان کے غدار نکلے بہت ہی جل ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا کیونکہ اب پاک آرمی نے حکم دے دی ہے جو بھی ملک کا غدار ہوگا اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا مواجد سمین جب سے یہ واقعہ پیش آیا تب سے اگوانستان طالبان میں ایک آگ سی لگ گئی ہے کیونکہ اس وقت ان کے اہم آدمی پاکستان کی گرف میں ہیں اور اس وقت اگوانستان طالبان کی طرف سے مسلسل پاک آرمی کو پیشکش کی جاری ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں لیکن اس وقت اب کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آصف غفور صاحب کیا اگوانستان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں کہ نہیں لیکن جہاں پر حقیقت ٹی وی ساون ایٹ شکس ایک میسج پوری دنیا کو دینا چاہے گی کہ اگر اگوانستان اور پاکستان کے مذاکرات ہو جاتے ہیں اور اگوانستان طالبان پاکستان کی ہر بات ماننے پر رضا مند ہو جاتے ہیں تو ماجزمین اس سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا امریکہ اور انڈیا کو کیونکہ انڈیا کی راہ اس وقت اگوانستان طالبان کے اندر گس کر بیٹھی ہے جس کے ساتھ امریکہ کے اہم انسان بھی اس چیز میں شامل ہیں جب اگوانستان اور پاکستان کے آپس میں مذاکرات ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اگوانستان طالبان نے پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے لیکن جہاں پر انڈیا کی راہ اس چیز کو کبھی بھی ایک نہیں ہونے دے گی کیونکہ انڈیا کی راہ اگوانستان طالبان کے ذریعے پاکستان کے اندر پراکسی وار میں اضافہ کر رہی ہے لیکن اب چنو تیار کچھ اس طرح سے بن چکی ہے کہ محسن ڈاور اور علی وزیر پاکستان کی گرف میں ہیں جس کے ذریعے پاکستان نے پی ٹی ایم کا خاتمہ کرنا ہے ہم لوگوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار اس چیز پر ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں کو ایک ہی میسے دیا کہ علی وزیر اس وقت پاکستان کی گرف میں ہے اور علی وزیر کے ذریعے پی ٹی ایم تک پہنچا جائے گا اور اس کے دو دن کے بعد ہی محسن ڈاور کو گرفتار کیا گیا اب ان دو لوگوں پر تشدد کیا جائے گا اور ان لوگوں کے ذریعے پی ٹی ایم کا خاتمہ کیا جائے گا اور جتنے بھی یہ غدار ہوں گے ملک پاکستان کو ان کو چن چن کر مارا جائے گا واجہ سمین جہاں پر ہم آپ پر ایک باعت بتاتے چلیں کہ دولنڈ ٹرمپ کو یہاں پر ایک آگ سی لاکھ چکی ہے کیونکہ دولنڈ ٹرمپ کا ہر طریقے سے ایک ہی مشن فیل ہو رہا ہے جو کہ وہ پاکستان اور چینہ کے درمیان کرنا چاہ رہے تھے دولنڈ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چینہ کے درمیان سی پیک پر کام ہو لیکن چینہ نے جب سے امریکہ کو موت اور جواب دیا اور دھمکی دیا تب سے امریکہ چک کر کے بیٹھ گیا اور وہ پاکستان کی پاک آرمی اور پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر آنے والے دنوں میں کام کرنے والے ہیں جس پر ہم لوگوں نے ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیا تھا کہ چینہ کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور تمام پروڈیکٹ پر سائن کر دیے جس میں سب سے اہم پروڈیکٹ سی پیک اور گیس پیپ لائنگ کا تھا مارل سمین اب امریکہ کو دوسرے طریقے سے بیہار ہو گئی ہے وہ یہ کہ امریکہ کے آدمی جو کہ انڈیا میں چھپکے بیٹھے ہیں اور انڈیا کی راہ کے ذریعے پاکستان کے اندر پراکستی وار کر رہے تھے اور پی ٹی ایم کا استعمال کر رہے تھے یہاں پر پی ٹی ایم اب آہستہ آہستہ سے ختم ہونا شروع ہو گئی ہے جس کا آغاز پاک آرمی نے شروع کر دیا جب پی ٹی ایم کا خاتمہ ہو جائے گا تو انڈیا اور امریکہ کا کیا بنے گا انڈیا اور امریکہ کس طریقے سے پاکستان کو اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ انڈیا اور امریکہ کا اب اس فقط صرف ایک ہی اہم مقصد ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر پراکستی وار کے ذریعے پاکستان کو اندر سے ٹوٹی ختم کیا جائے اور جب پاکستان کیونکہ اس وقت وہ ہماری پاک آرمی اور آئیس آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں نے یہی مناسب سنجھا کہ پاکستان میں پھر سے داشتر کردی کی جائے پاکستان میں پھر سے بم دھماکے کیے جائے اور پاکستان کو پھر سے بلیک لسٹ میں شامل کیے جائے جب پاکستان بلیک لسٹ میں شامل ہو جائے گا تو دنیا کا کوئی بھی ممالک پاکستان میں آ کر تجارت نہیں کرے گا اور نہ ہی پاکستان پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا دیکھیں ناظرین جہاں پر امریکہ نے کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ گیم کی ہے امریکہ کی سب سے بڑے کمپنی ایجزن موبیل جو کہ پاکستان سے پٹرول نکال رہی تھی جس پر امریکہ نے پابندی لگا دی کہ وہ پاکستان سے پٹرول نہ نکالے اور اس کو واپس بلالیا جس سے پاکستان کا کافی نقصان ہوا اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں اس چیز کو مشہور کر دیا کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کے کوئی بھی اساسے مجود نہیں جو کہ سرسر جھوٹ ہے اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کا نقصان ہوگا اور پوری دنیا کو اس چیز کا علم ہوگا کہ پاکستان میں پٹرول کی تعداد مجود ہی نہیں جس سے کیا ہوگا کہ جو ممالک پاکستان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کام کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے وہ بھی پاکستان میں نہیں آئیں گے مواجہ سمین یہ امریکہ کی سب سے بڑی چال تھی اور یہاں پر صورتیال کچھ اس طرح سے بن چکی ہے کہ اب بھارت اسرائیل اور امریکہ بلکل اکیلے ہو چکے ہیں اور وہ اپنے سر چھپانے کیلئے ہر ایک وہ کوشش کر رہے ہیں جو ان سے ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت پٹی ایم کے دو اہم لیٹر پاکستان کی پاک آرمی کی گرف میں آ چکے ہیں اور اب ان دو لوگوں کے ذریعے سے پوری پٹی ایم کا خاتمہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا اور امریکہ کے بارے میں بھارت کے بارے میں سارے راز پاکستان کی پاک آرمی کو بتا دینا ہے تو اس کے بعد پاک آرمی نے حرکت میں آ جانا ہے اور ان لوگوں کے خلاف ایک قدم اٹھانا ہے جس کے بعد کیا ہونا ہے کہ بھارت اور امریکہ میں ایک جنگ سے شروع ہو جانی ہے جس میں سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کی پاک آرمی کو ہوگا موازے سمین یہ وہ آنے والا کال ہے جو کہ ہم بھارت اور امریکہ کا آپ کو بتا رہے ہیں اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ویڈس اف ٹیس بک اور ٹیوٹر پر ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاں کہ پوری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ پاکستان کی پاک آرمی اور آئی ایس آئی کس دردے کا لیول رکھ دیا ہے اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیا کریں